اور اسی طرح سے دو ہزار تئیس میں جو دوسرا بڑا کام ہونا ہے وہ ہے مئی کا چودہ مئی کو جو الیکشن ہونا ہے صدارتی الیکشن اردگان کو اس الیکشن میں ہرانے کے لیے تقریباً دو سو ارب ڈالر سے زائد کا سرمایہ لگائے گیا ہے اردگان کو ہرانے کے لیے دشمنوں نے منصوبے بنائے ہیں کہ اگر ہمیں اردگان کو مارنا بھی پڑے حملہ کر کے تو ہم مار دیں گے اگر ترکی پر اٹیک کروانا بھی پڑے تو ہم ترکی پر اٹیک کروائیں گے اور اس کے لیے مغربی میڈیا پر اور ترکی کے اندر سیکولر لبرل لادین لوگوں سے مل کر ایسی پرپیگنڈا مہیم چلائی جا رہی ہے کہ جس سے اردگان کی شہرت داغتار ہو جائے تو یہ دو بڑے کام ہونے ہیں اور انہی دو بڑے کاموں کی وجہ سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ قوی ہوئے ہیں کہ یہ حملہ تھا یہ زلزلہ قدرتی نہیں تھا یہ شکوک و شبہات بڑے ہیں کیونکہ تین دن پہلے ایک ڈچ سائنٹس کو پتا چل جاتا ہے اور تقریباً چھے دن پہلے نو یورپی ملکوں کی امریکہ سمیت ایمبیسیاں بند ہو جاتی ہیں اور پھر تین دن پہلے امریکہ کا ایک بڑا جہاز ترکی کے اندر آ کر رکھتا ہے اور پھر تین ہفتے پہلے جو گولن تحریک ہے اس کا ایک رکن انکشاف کرتا ہے کہ یہ زلزل آئے گا اور جہاز کے ذریعے سے تباہ کر دیے جائے گا تو اس لیے انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اور اس حوالے سے اردگان پسے پردہ ان اناثر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ امکان ناظرین اکرام پچاس فیصد سے زیادہ ہے یعنی ترکی پر جو زلزل آئے ہیں اس میں حملے کا ہونا ہارپ ٹکنولوجی کا ہونا یہ سو فیصد اگرچہ نہیں ہے لیکن بھارحال پچاس سے ستر فیصد اس کے چانسز ہیں اسی وجہ سے انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اور اردگان نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ یورپ اور مغربے جو مرضی کر لیں جو مرضی طریقہ اختیار کر لیں ہم سو سالہ معاہدوں کو توڑ کر رہیں گے اور ہم امریکہ اور یورپ سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے اردگان اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو یاد رکھیں اگلے سو سالوں کے لیے ترکی یورپ کا حکمران اور بادشاہ ہوگا